پاکستانی فیملی ریکشن میں امیت گا تو آپ سافر خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اب آدھا تو اہر آج کا ویڈے بہت ہی زیادہ مست ہونے والا ہے پاکستانی لڑکیوں نے پریز کر رہے ہیں پی ایم مودی جی کو تو یہ واش کرتے ہیں ویڈیو کے بھائی کونسی پاکستانی لڑکی ہیں جو پی ایم مودی کو پریز کر رہے ہیں تو کانند کرتے ہیں 3 2 1 اسلام علیکم نمستے سریفہ کال آدھا مجھے کہتے ہیں انم شیخ و آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ڈے سویک تو بھی بھی رزاہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرائیم منیسٹر انڈیا پاکستان ایک پرائیم منیسٹر اپنی یوت کو موٹیویٹ کرے تو کیا اس کی زندگی بدل سکتی ہے ہے کہ جیٹ کو کبھی سر پر چڑھنے مد اور ہار کو من میں بسنے مد ہائے 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 انہیں کستانی ہو یا انڈین پرائیم نیسٹر ہو پرائیم نیسٹر کا کردار ملک کے لئے کیسا ہے اور کتنا ہے میں پورے پریوارے کو سورے جالتا ہوں چوبے دیرا ہوتا ہی دیکھ سکتا ہوں ورنہ اکسا کرو ہفتے دس دن کے بعد ممی بہنے سب میرے ہاتھ آج آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی بھائی بھولے کہ ہفتے بعد کومن وقت کے لئے بے کہ اپنے بھول میں جانگی یہ پیہا ہے جیسے پھر دیرے جیتا ہے ظالموں پچھلے سال مشاہتھر سے پیمودی نے اس کو موٹیوییڈ کیا اور یہ سال شکرد شکریہ جیسے پھاری جیسے پھر دیرے جیسے پھاری جاتےceğiz پچھلے سال یہاں کبھا ہے یہ میرے جو انڈیویڈویں ایسی بیچی ہوتا ہے حیران ہے کہ موڈی ہی سی بات کر رہا ہے اسلام علیکم اسلام اسلام کہاں سے ہوں؟ ہم پیو سے ہیں ہاں سیٹی سے میں فیصل آباد سے ہوں میں اکارا سے ہوں مجھے آپ کی لیکم سن کے لگا کہ میں سکھے کی حفظ آباد صحیح صحیح مجھے آپ کی تینوں لہور سے نہیں ہیں میں پکی لہوری ہوں آپ سب ستودنٹس ہو پنجاب یونیورسٹی سے تینوں ماشاءاللہ سٹڈی کرنے کے لئے لہور آئے ہیں آج کا سوال میرا یہ ہے کہ لہور تو آپ آگے ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرائم نیسٹر چاہے وہ پاکستان کا ہو یا پھر باہر کا کسی ملک کا ہو کیا کردار ادا کرتا ہے اپنے پاکستان کے لئے یا باہر کا کوئی جو اس کو عمران خان کی طرح ٹیچر نہیں بننا چاہیے اس سے لیڈر بننا چاہیے وہ اس کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ تمہیں یہ کرنا ہے بلکل کسی بھی کنٹری کا جو پرائم نیسٹر ہوتا ہے وہ پوری انٹرنیشن لیول پر اس کنٹری کا ایمیج ہوتا ہے تو اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے ایک لیڈر ہونا چاہیے اور اپنی نیشن کو جانڈر کے بیس پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پرائم نیسٹر ہوتا ہے یہ چیزیں اس کی نہیں ہیں کیونکہ وہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس کو تمام سٹیزن کو جو قانونی تحفوظ دینا چاہیے اس کو ایکوالیٹی کی بیس پر سب کو انکریج کرنا چاہیے اور اس کو ایک اوورال ایمیج اپنے کنٹری کا ٹھیک ہے آپ کا سٹیزن کوئی بھی ہے وہ کسی پروینس سے ہے کسی بھی جینڈر سے ہے آپ کو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے کنٹری کی ایمیج اچھا کریں تو یہ کیونکہ پھر پوری نیشن سن رہی ہوتی ہے جب وہ کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی وہ ایک رول موڈل بھی ہوتے ہیں ایک لیڈر بھی ہوتے ہیں اور ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیشن کو کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا موٹیوز لے کر آئے ہیں وہ اس بہت بڑی سیٹ پہ جو کہ کسی بھی ریاستت کی ایک بڑی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی وہ ادھر کنٹری کی ہے پتہ تو آپ کو چل جائے گا ویڈیو دیکھنے کے بعد اس میں ایک بچی لڑکی کو موٹیویٹ کیا اس کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کے ساہر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے چھوڑ یہ ٹوکیو اولمپیس ٹھوٹی 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 یہ ہار گئی تھی مجھے پانے میں اپنی جگہ میڈل نہیں لاسگی میڈلیس نیراز نہیں ہو سکتے یہ بات نہیں چلتے سریسی میڈل کی باز میڈل نہیں ہاتا انڈین ہے پہجان میں ہاتا جیت کو کبھی سر پہ چڑھنے مد اور ہار کو من میں بسنے مد ہوئے ہوئے ایسے ہرانو کے موڈی ایسی بات کر رہا ہے پہنیوار کو خوریا جالتا ہوں تمہیں دیراہ تیدی ایسی ورنہ اکسا کرو ہفتے دس دن کے بعد ممی بہنے سب میرے ہاتھ یہ پھر آئیت ہفتے بعد فیملی کے ساتھ ہاں اس لکھ واو گول میڈل کیتی ہے اس لکھلے ساتھ یہ تو ہوا بھئی آپ کے انسپائیریشن کہ آپ اس کو دیکھیں کتنا انسپائیری ہوئے اب اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو اگر اس کے ساتھ کمپیر کرو تو کیا آپ کہنا چاہوگے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں پہلے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سپورٹس کے اوورال لوگ کا ضرورت نہیں ہے اور پھر جب عورتوں کی بات آ جاتی تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہیں مردوں کے لیے جو جم ہیں آپ کو پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر جو جم ہیں وہ عورتوں کے لیے ملتے نہیں ہیں آپ کو جو سپورٹ شاپ پہلتے ہیں وہاں پر عورتوں کے لیے تو پاکستان میں اگر ایک پی ایم پرائم منسٹر آتا ہے جس کا سپورٹس سے تعلق ہوتا ہے اس کا بیگرونڈ وہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کے موہ سے بھی یہ نہیں سنتے کہ عورتوں کو بھی اس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے وہ صرف ان ٹیمز کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ ان کی دوسری کرکٹ پلیئرز ہوتی ہیں پاکستان کی جو کرکٹ جو ہاککٹ ٹیم سٹرونگ ہے وہ بھی ہماری میلز میں ہمیں وہ فی میلز میں نہیں ملتی ابھی انڈینز وومنز اتنی زیادہ آگے چلی گئی ہیں کہ پاکستانی وومنز کہیں نظر ہی نہیں آتی انٹرنیشنل بیس پر آپ پھر اس پر کیا کہو گے بلکل پہلی بات تو یہ کہ ویڈیو میں جس طرح سے ان کے پرائم نیسٹر نے انکریج کی ہے تو جو ورڈ فیل ہے اس کا تو مطلب یہ کہ فرسٹ اٹیمپٹ ان لرننگ تو میرے یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف خواتین کو بلکہ کرکٹ اور ہاککی کے علاوہ کسی اور گیم میں اتنا انکریج نہیں ہے ہماری انڈیجنیس گیمز ہیں جس طرح سے کبڑی ہے جس طرح سے باقی اور سی گیمز ہیں جو کہ ویسے ہی مٹ چکی ہیں کیونکہ ہماری ریاست ان کو پریزرب کرنے میں ہمارا جو ثقافتی ورسا تھا اس طرح کی ہماری جو کھیل رہیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے جو ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ہمیں کھیلنے کے لیے گراؤنڈ گرلز کے لیے تو بالکل نہیں ہیں پیو کی بات کی جائے تو وہاں پہ جیم جو ہے جیسے کہ میری کلاسمنٹ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ گلز جائے نہیں سکتے کیونکہ ہماری ریاست کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک گھرداری سیکھیں ٹھیک ہے اور گھر میں کام کریں تو زیاری سی بات ہے آپ ایک اے ایک آبادی کا جو 59% ایک پارٹ ہے اس کو گھر میں بٹھا رہے ہیں اور وہ 41 والے پھر ان کو پکا کے کھلائیں یا وہ انٹرنیشنلال پھر آپ کی گیمز میں میڈل لے کے ہیں تو آپ ایک خود کو اپاہج کر رہے ہیں پوری باڈی کو اپاہج کر رہے ہیں تو اس سے کوئی خاترخواہ نہیں ہونے والا جب تک آپ ایکویلٹی کی بیسز پر سب کو مواقع فرام نہ کریں اچھا کیا کہنا چاہو گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انڈین ویورز کو کیا پیغام دوگے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ریاست کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ تمامیں ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے ایکویلٹی کی بیسز کے پر وہ مرد ہو وہ کوئی ایتنیسٹی ہو چاہے جو مرضی طبقے سے تعلق رکھتا ہو تاکہ وہ تمام لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں اور وہ ریاست کا حصہ سمجھے خود کو وہ دیکھیں کہ ریاست میری ہے میں ریاست سے ہوں اور وہ اس سے موٹیویٹ ہوں وہ لوگ آگے جائیں اور تمام جو خطہ ہے جو تمام ملک ہے وہ آگے بڑھے تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک خاص طبقہ ایک خاص علاقہ ایک خاص جینڈر اور ایک خاص فرقہ آگے جائے ایکویلٹی ہے انڈیا میں انڈیا میں اس طرح پولیٹیکل ایکویلٹی تو موجود ہے لیکن ایکویلٹی ابھی اچیو کرنے والی ہے اس کے لیے سٹرگل کی جا رہی ہے ان میں جو تنظیمی ہیں لیکن وہ ڈیموکریٹیک وے میں اپنا ادا کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں تو وہ بھی پولیٹیکل ایکویلٹی بھی نہیں ہے ہمارے کونسٹیوشن بھی جہاں بات کی جائی کہ جنڈر ڈسکرمینیشن دیکھ لیں یہاں بھی ریلیجنس بیس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کا ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ یہ جو خاص ایک جو مجورٹی ہے وہ اس چیز کو اچیف کر سکتی ہے صدر ہے وزیراعظم بن سکتی ہے اگر ہمارے جو آم پبلی کے لیے کچھ نہیں ہے آج ہمارے بھی پولیٹیکل سسٹم میں وڈیرے بیٹھے میں جس طرح انگریز کے مطلب وہ تھے اس طرح مطلب وہ چینج نہیں ہے کچھ تو اسی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل ایکویلٹی آج بھی چیوے بلے پاکستان جیسے کہ پاکستان میں سپورٹس کو کرکٹ کو زیادہ پرموٹ گیا جاتا ہے فوٹبول کو نہیں کیا جاتا فوٹبول کو یہاں بہت کی کو نہیں کیا جاتا جو ہمارا کومک ہے فوٹبول کو یہاں بہت بسند کیا جاتا لیکن کوئی نہیں کرتا اب اگزیکلی میں اب اچلا نیش کا آپ لوگوں کا فتح ہوگا اسپورٹس گیمنگ کا تو ابھی ریسنلی کچھ ٹورنمنٹس ہوئے تھے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے ان کا فائنل تھا اور فائنل ان کا کسی اور کنٹری میں تھا توکیو میں توکیو میں فائنل تھا تو گورنمنٹ نے ان کو فائننشلی سپورٹ نہیں کیا تو اس ویسے وہ وہاں بہت جا آنی پہ یہی تھا کہ ہمارے پائنم نیسٹر کو فالو کرتی ہے اگر وہ سپورٹ کرے تو وہ یہ ہے کہ ہماری پیر سپورٹ جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں بہت اچھی ہے گیمنگ میں تو وہ اسلانش دیکھے کہاں جلا گئے جیپنیز میں وہ کھیل رہا تو اس کا نام اتنا ہو رہا ہوتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو پائنم نیسٹر چاہے وہ گزشتہ ہو یا ابھی ہو آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ ایسی سپیچ کرتے ہیں جیسے ہم باہر جو باہر جا کے سپیچ آپ کو پتا ہوتی ہے موٹیویشنل سپیکر جو ہوتے ہیں وہ مطلب بول رہے ہوں تو ہمارے جو پرائنم نیسٹر ہیں ان کا جو ہم کمپیریزن کرے ادھر پرائنم نیسٹر آپ کو لگتا ہے میں ہم نیسٹر ہیں کیونکہ نیسٹر اگر میں دیکھو مجھے چیز پتا تی موٹیوسن موٹیویت obe موٹیوی موٹیویشنل 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 چون این موٹیویشنل در ٹھیک ہے لیکن پی اے موڈی نے بولا کوئی بات نہیں بھائی تم جیت کو اپنے سر پہ سوار نہ کرو اور ہار کو اپنے دل کے اندر نہ بیٹھنے دو یہ بہت ہی بات ہو وہی نو اور پھر ہفتے بعد انہوں نے ڈینر پہ بولایا اس لڑکی کو اور پھر اس کے بعد مطلب کہ آج جب کومن ویلت گیم ہوئے تو اس نے گولڈ میڈل لے کیا یہ دیکھو نا پی اے موڈی کی موٹیویشن اس نے لی اور پھر آج دیکھو کومن ویلت گیم کے اندر اس نے گولڈ میڈل جیتا اور پاکستانی لڑکیاں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی لیڈر ہو تو ایسا ہو جو ایسے موٹیویٹ کرے ہمارے ہاں تو نہ لڑکیوں کے لیے جیم ہے نہ سپورٹس ہے نہ کچھ ہے نہ ککھ ہے نہ پروموٹ کرتے ہیں نہ موٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے ہاں پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے تو خدا رکھا کوئی جیت بھی جائے ہے تو اس کو بھی کوئی نہیں دیتے وہ اگر کوئی چھے آپ پہ جیت بھی جائے تو ریڑی لگاتا ہے کچھ ہوگی یا تو لگاتا ہے بائی سموں سے پکوڑ ہوگی یا تو لگاتا ہے روٹیوں کی دکان باز اس کے علاوہ اس کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے ابھی جو گیم ہوئی ہے انگلینڈ بیسے کامل ویڈ گیم اس میں ایک پوجہ لڑکی آ رہی ہے وہ وہ دسونے کا تمغہ نہیں جیت سکی ہے اس کو باقیدہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور سارا دیا ہے کہ آپ بلکل روئے نہیں اور دل کو مضبوط رکھیں اگلے سال آنے والا آپ کا ہی ہوں گا ایسا موٹیویٹ اور پی ایم جس کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں بھائی وہ آگے بڑھ رہا ہے اور یا وہ پھر پی ایم جو دیش کو ایک موٹیویٹ کر رہا ہے تو وہ دیش کیسے آگے نہیں بڑھ سکتا خود اندازہ لگا اور آج دیکھو پاکستانی لوگ بھی انڈی کی تعریف کرتے ہوئے مجبور ہو گئے کہ بھائی دیکھو کیسا وہ موٹیویشن کیسا پرائیم نیسٹر ہے کہ وہ موٹیویٹ کرتے اور پھر بدلے میں بھائی وہ لوگ ایک دیش کے لیے بھائی گولڈ میڈل ایک ہے وہ چیز ہی بہت الگ ہوتی ہے وہ کھلانیوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے نا وہ بولتا کہ ہمارا پرائیم نیسٹر ہمارے ساتھ ہے ہمارا دیش پورا ہمارے ساتھ ہے تو ہم کیوں نہ آگے پڑھیں بلکل ایسا ہے اگر آر بھی جاتے ہے تو پھر بھی دل کو آرہا ہے صرف دل جو آرہے وہ دل پہ نہیں لینی ہے صحیح کا پیم موڈی یہی بولتا ہے بہر آپ لوگ بتائیں آپ کی کتھوٹ ادری بڑے ختم کرنا میں بہت زیادہ ہے رکھنا تو بائی